جس جگہ یہ نوجوان جمع ہو کے ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کوئی ڈانس کلپ نہیں بلکہ عیسائیوں کا ایک چرچ ہے اور عیسائیوں کے اس چرچ میں بریک ڈانس کے اس پروگرام کے منتظم ہیں ایک مسلمان جن کا نام ہے ماضی مطافع مجھے پروگرام شروع کرنے میں تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی اس کی وجہ یہ نہیں تھے کہ مسلمان جدید آرڈ اور محسیقی یا رکس کو برا سمجھتے ہیں میرے خیال میں وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس سے معاشرے کا کیا بھلا ہوگا بریک ڈانس کی انسٹرکٹر جیفری نے ہمیں بتایا کہ ناچنے کا یہ مخصوص انداز شروع کہاں سے ہوا یہ نیو یورک کے علاقے برانک سے شروع ہوا شروع میں یہ باقی ڈانسر سے مختلف نہ تھا لوگ پیروں پر ہی کھڑے ہو کر ناشتے تھے پھر زمین سے قریب ہوتے ہوئے انہوں نے کلابازیاں کھانی شروع کر دیں اور اب اس ڈانس میں حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو واشنگٹن ڈی سی کے سینٹ سٹیفن چرچ نے جگہ دے دی اور اس طرح ڈانس کی تربیت اور اس میں تجربوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا امریکہ کے اندر اوبیسٹی یعنی مٹاپا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جیفری کا کہنا ہے کہ بریک ڈانس کر کے لوگوں نے کئی کئی پاؤن وزن کم کیا ہے ماضی مطافہ کا کہنا ہے کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے مسلمان کمیونٹی نے ان کی بہت مدد کی ہے جب سے اس کا آغاز ہوا ہے مجھے مسلمانوں کی طرف سے بہت مدد ملی یہ کسی ادارے کی طرف سے یا میری مسجد کی طرف سے تو نہیں تھی مگر میرے دوستوں کی مدد سے جو امت مسلمہ کا حصہ ہیں آج بہت سے مسلمان یہاں رضا کرانا طور پر کام کرتے ہیں یہ ہماری تقریبات میں آتے اور انہیں پروموٹ کرتے ہیں ماضی مطافہ آج امریکہ میں اپنی انجیو چلاتے ہیں جس کا نام ہے ورڈز بیٹس این لائف اس انجیو کا مقصد نوجوان نسل کو ایک ایسا مشغلہ دینا ہے جو آٹ کے علاوہ بھی ان کے کام آسکے آٹ کی مفت تربیت دینے کے علاوہ ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے نوجوان آٹ کے مختلف شعبوں میں نوکریاں حاصل کر سکیں عبدالعزیز خان اردو ویو اے واشنگون